موسیقی نمسکار میں اندرپرست اپولو ہاسپٹل سے ڈاکٹر امید کشور کانناک گلے اور سننے کے وشے شگ یہ بول رہا ہوں ورلڈ ڈیفنیس ڈے کے موقع پہ میں آپ سے دو ٹپنی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے کان اور سننے کی جو ستھی ہے سننے کی شکتی کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کان میں کوئی بھی پریشانی ہو چاہے کان میں درد ہو کان سے پانی یا پی پائے کان میں آواز ہو شور ہو سننے کی دکت ہو تو کرپیا کر کے اپنے کان نہ گلے یا سننے وشے شگ کے پاس ضرور چاہیے اور اپنا ٹریٹمنٹ کرائیے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جن لوگوں کو سننے کی سمسیہ ہے سننے کی شکتی میں کمی ہے ان کا ہمیں پوری طرح سے صحیح کرنا چاہیے آرام سے بات کرنا چاہیے اپنے ہوت کے سامنے کچھ نہ رکھیں تاکہ وہ دیکھ پائیں اور انہیں ہم اپنے آپ میں شامل ہمیں کرنا چاہیے اس موقع پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سننے کی جو سمسیہ ہے بہرہ پن جو ہے اس کے ہمارے پاس اس کے لیے بہت سارے ٹریٹمنٹ آپشنز بھی ہیں چاہے وہ سرجری کیوں نہ ہو ہیرنگ ایڈ ہو ہیرنگ ایمپلانٹ یا کاکلر ایمپلانٹ ہو بون کنڈکشن ایمپلانٹ ہو آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں ایسے ینتر شاون ینتر اور ایسے ینتر بنے ہیں جس سے ہم بہت سارے سننے کی سمسیوں کو دور کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم نے ہزاروں بچوں اور بڑوں کا اپنے پروگرامیں جہاں پہ ای ان ٹی اور ڈیالوجی اور سپیچ تھرپس شامل ہیں میری ٹیم میں ہم نے بہتوں کا سہیو کیا ہے جس کے ذریعے بچے سکول جا سکتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنا نارمل کام کر سکتے ہیں تو اپنے کان اور سننے کی ستھی اور شمتہ کا دھیان رکھئے اور اگر کوئی بہرہ پن ہے تو پلیز اس کا ٹریٹمنٹ کرائیے نمسکار